سلام علیکم دوستو آپ دیکھیں زری کیچن آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کسٹر اس کے لئے پہلے سب سے پہلے میں بنا رہی ہیں صبح کا ٹائم تھا میں نے جالی برننے کے لئے رکھ دی تھی میں نے لیا ایک کپ پانی میں تھوڑی سی جالی بنا رہی ہوں ایک کپ اور ہاف کپ میں لوں گی پانی کا آچھا جی جالی کی میں آپ کو ایک سٹوری بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب جالی بنا رہی تھی نا تو لائٹ چلی گی تھی کم بخت نو بجے گئی تھی اور آئی تھی ایک دو بجے ہماری ج سرپ کرنی تھی اس وجہ سے میں جالی بلکل ہی بہری ہلکل کی بنی تھی جو بھی کولنگ تھی فریش میں اس کے مطابق ایسی کوئی منہوسائی منہوسائی جالی نہیں بنی پر حال نا کو بھی ٹرائی کروں گے اب میں دیکھ رہا آپ کو ہر ایک آرام نام سے جالی بنانے کا تکہ بتا رہی ہے آپ نے ایسی کرنے جو پیچھے پانی لکھا ہوتا ہے جالی کے پیچھے مطابق جو پیک میں لکھا کہ اتنا پانی جو پیچھے پانی جو پیچھے تھوڑا سیکس ٹھا لیجئے گا پانی جو ہمارے ایسی عجب اس نے دار میدے تھوڑا سا اور جب کھولتا ہی پانی ہے تب ہمیں ڈالتے ہیں جلی اپنے مطابق اسے اتنا چاہیے ہی مجھے تھوڑی سی چائمیں تھوڑا سا ڈالا ہے ایسے پکانا بلکل نہیں ہے اسے کھرنے یہ ٹھیک ہے اسے جایتا فل آنچ پر پکا کرنے کیوں گنا یہ بھی ایسے تیازہ سے بس ہو جائے گی یہ ریڈی تھی یہ دیکھے بلکل میں نے اس میں بلکل بھی میں نے یہ روک رکے نہیں بنائی ب بس یہ سیم ویڈیو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکل کیے بس پک دیا ایک ایک وہ آگے تھوڑ سے بابل سے بن گئے اور میں سے دیکھیں کپ میں ڈال دوں گی اور اسے فریش میں ٹھڑڑا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پر لائٹ چلی گئی تھی کیونکہ میں نو بجے بنا رہی تھی لائٹ آئی بہت دیر تھی چل کوئی نہیں پوچھے کا واپٹہ والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا آپ کوئی بھی کریم لے لیں میرے پاس یہ کیم تھی میں یہ سے چاروں طرف لگا لوں کی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسٹر میں بھی اس کا بہت زیادہ اچھا ذائقہ آتا ہے باہر سے بھی یہ رکھا وایک بول بہت خوبصورت لگتا ہے کہ اندر بہت ڈیلیشیس چیز ہے اگر آپ کو بہت روح سے ہو تو وہ بھی آپ چاروں طرف لگا سکتے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسٹر میں برحال میرے پاس یہ چوکلٹ پڑی تھی میری بیٹی بہت شوق سے کھاتی ہے چوکلٹ میں بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں چوکلٹ پر لگا کر تو سو پھر میں نے یہ چاروں طرف لگا لی اچھی طرح سے سائٹوں میں بھی نیچے بھی لگا لوں گی اوپر بھی لگا لوں گی اور اسے فریج میں ٹھنڈ ہونے کے لیے لگتا ہوں گی یہ بہت جم جائے گی جیسے کراکے دار ہوتی ہے نا چوکلٹ پیسے بن جائے گی سک سکتی بہت اچھی لگے گی بہت ہے ٹیسٹ آیا تھا اس کا اب میں اسے فریج میں رکھ دوں گی ٹھنڈ ہونے کے لیے اب میں کٹوں گی فورس یعنی چار سیپ نہیں ہے کچھ کیلے نہیں ہے میں ان کو کٹ کے فریج میں رکھ دوں گی ٹھنڈ ہونے کے لیے سیپ کا سب پہلے میں چھلکا اتار لوں گی اچھی طرح سے دوستہ ہی کسٹر بہت ٹیسٹی بنا تھا سپنے بہت تاریخی تھی اس کسٹر کی اچھے لیے اس کا چھلکا تار لوں گی میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نا کرونا ویرس نے بڑی تباہی میں چاہی کوئی فروٹ صحیح نہیں مل رہا تھا اسے بھی من برکے بہت مشکل سے صحیح ملا وہ بھی یہ گرین والے ملے اگر اگر آپ کے بناؤں جب بھی اگر ریڈ والے ہونا سیپ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کوشش کریں کہ ریڈ والے ہونے چاہیے برحال میں پاس یہ گرین تھے میں نے یہی مجبوری میں کٹا ہمیں یہاں کو کٹ کے دکھا رہا ہوں اسے میں سیپ باقی سارے کٹ لوں گی ٹھوڑا سا سیپ بہت اچھا ہے مجھے تو بہت مزا ہے اس میں کٹ کے منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے چیز یہ آئرہ کی آواز ہے لگی بھی ہے ساسا دیکھیں اس طرح سے میں نے سیپ تیار کر لیا ہمیں کیلہ کٹ لوں گی اچھا گلتی ہوئی میں نے کیلہ کیلہ کٹ جائے گا میں نے کیلہ اس میں لکتے پر کیلہ ہونا بہت نرم ہوتا ہے تو وہ کٹا نہیں اچھے پک گیا تو آپ کیل سے گلتی بھیلکل نہیں کریں گا کیلے کو لکھ لکھے گا چھوڑی سے الگ سے ہی کٹے گا نہیں کسنا اسے اچھے پک گیا مچارے کا بھرتائی بن گیا چل کوئی دی اب میں سیپ کو ایک باکس میں ڈال دوں گی اور اسے فریج میں ڈھڑنا نہیں لکھ دوں گی اب میں ڈالوں کیلہ پیرے بارک بارک کٹ لے بہت بارک بارک کٹ لے بہت بارک کٹ لے بس اتنا بھی بارک نہیں کی گئے بس چپسی بچے گا تھوڑا سا موٹ آنا چاہیے بہت بارک بارک کٹ لے بہت بارک کٹ لے اس طرح سے اب میں اسے باکس میں رکھ دوں گی یہاں جی باکس میں میں نے رکھ دیا ہے ڈال دیا اور میں فریج میں ڈھڑنا نہیں لکھ دوں گی ان دو سیوہ کھیلے کو اچھا جی اب میں نے یہاں دو کلو دے گیا ہے سوری دو کلو دوت لیا ہے یہ دودھ میں نے مک میں تھوڑا سا رکھا ہوای گرم تھا میں نے اسے ڈھڑا نہیں لکھ دیا ہے فام والوں کا کسٹر لیا ہے میں نے بنانا چاہ پانچ لائچی لیا ہے وہ بھی نے اس میں ڈال دیا ہے میری آواز آپ کو بہت خراب آ رہی ہوگی مجھے بہت زیادہ کام ہے ٹھڑڈا پانی پینے کی وجہ سے ٹھڑڈی بوکل پینے کی وجہ سے اچھا جی میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا دودھ کو پکنے کے لیے رکھتے تک اس کا میں نے یہ برانا کسٹر میں نے دودھ میں ڈال لیا اچھا جی اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں ایک پیکٹ بہت کم تھا دو کلو دودھ کے لیے میں نے تھوڑا سا اورکسٹر ایٹ کیا تھا اس کے اندر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گے تاکہ اس کی گھلیاں جو بن جاتی ہیں وہ نا میں نے دودھ پک رہا ہے ہلکی آج پہ ملائی والا دودھ تیار ہو جائے گا یہ نہیں مکس ہو گیا اچھی طرح سے خیلی بادوٹ کو با çünkü کاشین ما بایٹ ہم اسے کلو خیلی wait موسیقا 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 موسیقا